ہمارے پاس آج کے دن ستاسی سب دو کی یہ سوچ لیا ہے یہ ہی سے ہم آج بہت سارے واقعہ بنائیں انگریزی یہ کریاں ہیں یہ کچھ اننے سبت ہیں ان میں ادھکتر سنگیاں ہیں کریاں کو امریتی میں ورم کرتا ہے اور اس کی تین فرم میں یہ پہلی فرم ہے یہ دوسری فرم ہے یہ تیسری فرم اسی طرح سے ہی سب یہ جسنا ہندی میں رکھتے ہیں اس سب جیسے رائٹ رائٹ کا مطلب ہوتا ہے لکھنا جیسے ہندی میں ہم لکھنا یوگا یوگر یوگ نہیں کرتے موہن پتر لکھتا ہے تو کریاں ہے لکھنا لیکن ہم نے سبت جو بولا وہ ہے لکھتا ہے اسی طرح سے انگریزی میں بھی کار میں دن پر کرتے ہوئے ہم اس کی موہن پتر لکھتا ہے فرموں کا پتر یوگ کرتے ہیں یا تو فرسٹ فرم یوز کریں گے یا سیکڑڈ فرم یوز کریں گے یا سیکڑڈ فرم یوز کریں گے سب سے پہلے ہندی اور انگریزی ہندی کی واقع سنجھنا میں ایک چھوٹا سبھید ہے وہ آپ کو بتا ہوں ہندی کے واقع میں جیسے میں دودھ پیتا پھل پھل اس میں دیکھیں ایک کریا ہے پینا کریا کی پہچان ہندی میں یہ ہوتی ہے کہ اس کے سب کے انت میں نا ہوگا اب آپ ان میں دیکھیں یہ سب میں انت میں نا ہے لکھنا کھانا پینا دوھنا پانی دینا چلنا دوھنا یہ سبھی کریا کریا کی سبت کریا ہی نہیں تو ہندی میں پہچان کریا کی یہ ہے کہ سبت گئے انت میں نام لے تو کریا اس میں ہوئی پینا پینا ہے کام ہے تو کام یہ تو کریا ہوئی ہے اس کو کام کو کرنے والا ہے اس کو سبجیکٹ ہوتی ہے کام کس نے کیا کس نے دودھ بیا کون دودھ بیتا ہے میں یہ سبجیکٹ اور یہ جو باقی بچا یہ جو باقی بچا دودھ یہ سبجیکٹ تو ہندی میں سر نظر باقی بھی ایسے ہوتی ہے سبجیکٹ پھر اوزیکٹ اور انت میں ورم انگریجی میں سبجیکٹ کو پہلے ہوگا ہی ہوگا پس دوسرے نمبر پر ورم آئے گی اور اوزیکٹ پیچھے چلے جائے گا جیسے میں کو انگریجی میں بولتا ہے آئی پینا پینا کا کریا ہے اب اس کی کون سے فورمہ لے گی یہ تو اب میں آپ کو بتاتا ہوں کیونکہ یہ پہلا ٹنس ہے پینا کا یہاں دیکھئے پینا ڈرینک تو آئی ڈرینک تو کیا میں پینا ہوں کیا یہ جو بچ گیا یہ آخر میں لگا دیں دودھ دودھ کو انگریجی میں بولتا ہے یہاں دیکھئے یہاں ملک آئی ڈرینک ملک اور پھول سٹاپ پھروڑ میرا پہتے ہیں پھول سٹاپ کا مطلب ہے پھول سٹاپ یا پھریئر اس کا مطلب ہے کہ یہ بات یہ ختم ہو اب دیکھیں اب کوئی بھی واقعہ ہندی میں ادھر آپ کے دماغ میں ہے جس کے انت میں یعنی جس کی کریا تا ہے تا ہے تا تا تے وہ تی ہے لکھتا ہے کھاتا ہوں پیتے ہیں دھوتے ہیں نہاتی ہے یعنی کریا جس کا انت کریا کا تا ہے تی تا ہے تا ہونتے ہیں دے ہوتی ہیں ان سے وہ ان کو انگریزی میں لکھتے ہوئے کریا کی پہلی ہوتی ہے اب جیسے نبتے کی کچھ واقعے بنا کر دیکھتے ہیں اب ہم نے مالیہ واقعے بنایاں کے مالی بودھوں کو پانے لکھتے ہیں لیکھیں مالی پوزوں کو پانی دیتا ٹھیک ہے سب ہمیں دیتا ہے آگے آخر اس کا امطلب جو ٹینس آج ہم کر رہے ہیں وہی نہیں اس کا ٹینس کا نام میں آپ کو بتا دوں پرسندی confused है کہ پہ جانس کی امدی ہوئے یہ ہے کہ کہاں ہے مالی؟ گارڈنر مالی یہ تو گارڈنر ایک بات اور میں آپ کو بتاتا چلوں جب ہی آپ واکھے شروع کرتے ہیں کوئی بھی واکھے کا جو پہلا سبد ہوتا ہے اور اس کا جو پہلا اکثر ہوتا ہے اس کو ہم بڑے میں لکھتے ہیں اپرگیس میں لکھتے ہیں تو زارڈنر کا جی بڑا ہو گیا گارڈنر ٹھیک ہے سب کام کرنے والا سبجیکٹ اب وہ کیا کام کرتا ہے پانی دیتا ہے پانی دینے کی اگریجی آپ یہاں دیکھئے پانی دینا پانی دینا کیونکہ پہلی فارم یوں جو ہوتی ہے تو پہلا واٹر تو گارڈنر واٹر ٹھیک ہے یہاں تک کہا ہو گیا یہ ہوا تھا اب یہ ہو گیا کیا بچا پو دو پو دو پو دو کی انگریجی ہریان دیکھئے یہاں بھی ہوگیا پو دو ران ٹھیک ہے نیم جو ہے انگریجین کا وہ یہ ہے کہ اگر کام کرنے والا ایک ہے تو کریا کے انت میں ایسے لگ جائے گا تو یہ بن جائے گا کیونکہ کارنر ایک ہے اب آپ پوچھیں گے آئی بھی تو ایک تھا بلکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں تو آئی ایک ایک ایکسپسن ہے یعنی آئی ایک ہوتے ہوئے بھی کریا کے آگے ایس اس کیس میں نہیں لگ آئی ایک ایک ایکسپسن ہے اب ایک اور ایکسپسن ہے ایسا ہی وہ ہے یو جس کو تم یا آپ بولتے ہیں آئی اور یو کو چھوڑ کر کوئی بھی ایک وچھوڑ اگر کسی برکے کا سمجھے ہے تو کریا کی پہلی فورم کے پاس ایسے لگ جائے گا پریزنٹ بھی دیفینٹ کے ایسے لگے پھر اب اور واقعہ جیسے ہم بتائیں کہ سیتا کپڑے دھوتی ہے سیتا کپڑے دھوٹی ہے کپڑے کپڑے دھونے کا کام ہوا ور ہوئی دھونا اور کون لگتا ہے سیتا تو سیتا ہی سبجیکٹ سیتا دھونا دھونے کی واس اور اس کی پہلی فورم تو واس سیتا واس کپڑے سیتا سبجیکٹ ایک ہے اس لیے واس اس لگے اچھا یہاں اس لگ رہا ہے اور یہاں پر ایسے لگا تھا تو کچھ کریاں ایسی ہیں جن کے آگے ایس پر جن کے کریاں ان کے انتہیں لیٹر ایس 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 سی ایس او اور ایکس ان میں سے ہوں اس میں ایس کی بدہ ایس پر کہنا جیسے واس انت میں کہا ہے ایس ایس اس لیے ایس کھ اوکے اب دیکھے سو مرکے لہتے ہیں کرنے والا کوئن ہے ایس کو دیکھو کون پینا ہے بیلی 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 پینا 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 کھی فرس پورم پینا بیلی فرس پورم فل سٹاپ اب اگر بلی کی میں بلیاں ہوں ایک سے جائرہا ہو تو بنے گا واقعا انہیں میں کیسے لکھتے ہیں سائٹ یہاں سے بنے گا بلیاں دودھ پیتی ہیں اب دیکھیں جب بلیاں ایکس سبجیکٹ ایک سے جائرہا ہے بہت سارے ہیں تو ڈرینک لگے گا ایسی سکیارہ نہیں لگے اور دیکھیں ادھا بہت بس سے سکول جاتا ہے بہت بس سے وہ ہے ہی جیسے کوئی بار کیا تھا ایک طرح آپ کے دماغ میں یہ آنے چاہیے کہ ایکسن کیا ہے ایکسن جانا جانا وارم ہے اور اپھون جاتا ہے سب سے پہلے اسی کی انگریٹی ہے وہ اندی میٹی میں ہی ہوتا ہے اندی میٹی میں ہی ہوتا ہے اسی لیے کی جانا جانا یہاں ڈکھا ہوئے میں یہ تو آپ کو بتائیے جانا انگریزی میں go school to school اب یہاں کی ہی یہ ڈکھاکت اور یہ کلیہ ہے تو اس کے آگے s e a e s لگے گا اب جو پانچ لیٹر میں کچھ رہے لے تو ان میں o بھی ہے go میں اند میں o ہے اسی لیے e s میں بھی رہا کی گوشتو شکور بس سے بائی بس ڈکھاکت اور یہاں کیا ہے ڈکھاکت اور یہاں کیا ہے اب اگر اس میں ہو وے بس سے اس اور جاتے ہیں ڈکھاکت اور جاتے ہیں ڈکھاکت اور یہاں کیا ہے ڈکھاکت اور یہاں کیا ہے ڈکھاکت اور جاتے ہیں وہ یہاں نہ ایسے لگے گا نہ ایسے لگے گا کیونکہ یہ پلورل ہے بہت جنگ ہے باقی یہ ہونا ہے اب اگر آپ سیکھنے کے پرپس سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ یہاں میں پہنو کپی بھی ہونے چاہیے تو آپ کو سینڈنس بولتا ہوں آپ لکھئے اور ان کو اگرینجوے پرننے کی کوشش کیتے ہیں جیس کسان حلو جوٹا ہے اگر کسان کی انگلی ساتھ کو نہیں آتی ہے تو میں بتا دوں کسان کی انگلی نے فارمل ہوتی ہے ایف اار ایمی ار اور جوتنے کو حل جوتنہ اکٹھا پر وی اس کے لئے یہ کی geschبت ہے پھلو اور ان کے انسان دیکھا بھی ہوگا ہم چونہا ہی ہالجرانہ یا ہالجوہ پہلو جو جیس پھلو تو پھر نگیم چلما کسام ہم جو دنے مالا کون ہے کسام کسام ہم انگلیس میں بولتے ہیں فارم فارم ہے کیونکہ سب سے پہلے سینٹنس میں سب سے پہلے بڑھ ہے تو اس کا سب سے پہلے بڑھ کا سب سے پہلے بڑھ کا سب سے پہلے ایک سر اس بڑھا بجائے گا فارم ہالجوہ ہی فیلڈ میں نے کھی اب وہ لکھئے وقت مالی فون توڑتا ہے مالی فون توڑتا ہے گوالا گائیں کا دودھ نکالتا ہے ڈاکیا ڈاک باٹتا ہے ہمارے گھر میں ہمارے پریوار میں میری بہن کھانا بناتی ہیں آپ بنے یہ تک تک ڈاکیا موسیقی نہیں ہم ہوا بس تو کیا تھے پہلا وکے پہلا نہیں تو چلو دو یاد آتا ہے مالی صور توڑتا ہے ایکشن توڑنا کیلیا سرجیکٹ توڑنے والا کو مانی کس کو توڑتا ہے انگریز گارنا توڑنا لگ کیونکہ یہ ایک ہے فلاور ہم یہ مان کے چلتے ہیں کہ پھولوں کو توڑتا ہے گارنا دی اگر آپ کو ڈاؤٹ ہے دی لگے یا نہ لگے تو پیٹر ہے کہ دی کو نہ لگا گارنا گارنا گوالا گائیں یا گائیوں گائیوں کا دودھ دھوتا ہے یا نکالتا ہے گوالا ملک مین دودھ دونا دودھ اور دونا دونا کیلیا ملک بھی ہوتا ہے ملک ورگ بھی ہے ورگ جب یہ ہے تو اس کا ارتھ ہے دودھ دونا دودھ نکال اور ناؤں بھی ہے ملک مین دودھ بھی ہوتا ہے دودھ دونا بھی تو یہاں پر ملک بھی ہوتا ہے ملک میں ملک پیا جائے ایسا جائے گا کیونکہ ملک میں ایک ہے گائیوں کو آوز اور اگر دودھ دودھ جائے گا تو ملک مین ہو جائے گا اور ملک ایسا نہیں جائے گا کام تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو یہ باقی دو بھی آپ نے کیا ہوئے اچھا اس میں ایک بات اور آپ اگر آپ نے ڈھائم سے دیکھئے ہو وہ یہ ہے کہ present indefinite یا اس کو simple present بھی بولتے ہیں یہ اس ٹینس کے وقت جب پریوں میں ہوتے ہیں جبکی ہمیں کسی کا سوہا بتانا کسی کی جیسے سوہا میں جیسے بلی دودھ بیتی ہے یہ بلی کا سوہا ہے کوئی 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 کیا ساتھتی ہے بلی دودھ بیتی ہے بلی چونوں پکڑتی ہے بلی رات کو جاتی ہے یہ سب اس کی نیچر بہا بتا رہے ہیں جب دی آپ کسی کی نیچر بتاتے ہیں تو present indefinite کا بیو کرتے ہیں یا کسی کا پیشہ بتاتے ہیں کسی کا کام بتاتے ہیں جیسے کسان خیل میں حل جوت ہے مالکوں کو بانی دیتا ہے گوالا گینوں کا دودھ نکالتا ہے یہ سب واقع ہے یہ بتاتے ہیں ان کے کام کے بارے میں ان کے عادت کے بارے میں ان کے سب آؤ کے بارے میں جیسے ہم کسی کا روٹین کا کام ہو جیسے ہم بس سے سکھل لیاتے ہیں روٹین کا کام بھار روز کا تو اس طرح کے جب آپ کو سنٹنس بنانے ہوں تو آپ پیشان تینس یا سمپل پیشان تینس کا کوئی ہو کرتے ہیں اور ہندی میں ان کی پیچان باریوں بھی یہ ہے کہ ان کے گریہ کے منت میں تا ہے گلے گا تی ہے کل بھی میں دیکھا ہے تا ہے تی ہے تے ہیں تے وہ تو آپ نے ہندی سے ٹرانسلیشن کرنی ہے تو اس سے آپ کو پتہ لگے آئے گا کہ یہ پریجنٹ ڈیفرین ٹیٹس میں ہے اگر آپ ٹرانسلیشن نہیں کر رہے ہیں آپ اوریجنل ہی ہی انگلیس میں لکھ رہے ہیں تو آپ یہ دیکھ دیجئے کہ آپ کسی کے سبھاؤ کسی کے ویڈیشن کسی کے پیسے کسی کے عادت ان کو تو جکر بھی کر رہے ہیں جیسے وہیں سگرٹ پیتا ہے آپ اس کے عادت کو بتا رہے ہیں تو یہ پریجنٹ ڈیفرین ٹیٹس میں ہوگا اور اگر آپ کہیں کہ وہیں سگرٹ پی رہا ہے یعنی اب آپ بتا رہے ہیں اس کو کہ وہ آپ سگرٹ پی رہے ہیں یہ پریجنٹ ڈیفرین ٹیٹس کا نہیں ہے پریجنٹ ڈیفرین ٹیٹس کے ورقے کا ہندی میں یہ آئی گے انت میں کہیا کہ اور اگر آپ نے اوریجنل ہی انگلیس میں سوچنا ہے تو جب آپ کسی کا سواہو بتا رہے ہو کسی کی ویکشن بتا رہے ہو کسی کی عادت بتا رہے ہو یا اگرٹین میں جو کام ہوتے ہیں ہر وجہ سے ہوتے ہیں جیسے ایک باکہ ہے کہ پرچھوی شریے کے چاروں اور چکر نگاتی ہے ٹھیک ہے ہر وجہ ہوتا ہے شریہ پوروں میں ہوتا ہے شریہ پسچن میں ہوتا ہے ندیاں مدر سے دکھن کی طرف پہتی ہیں تو یہ سب باکہ ہے پریزنٹ بیڈیفنیٹ یا سیمپل پریزنٹ کے ہیں اب یہ باکہ ہے یہ سیمپل سیٹنس تھے اب اگر میں نہیں کامیو کرنا ہو جیسے مالی فول توڑتا ہے اگر باکہ ہو مالی فول نہیں توڑتا ہے اب یہاں پر نہیں آنے نہیں میں آنے دکھنے نہیں میں آنے نہیں کے لیے ڈو موٹ سمتے ہیں پریزنٹ بیڈیفنیٹ تو وہ کیا بنے گا تو مالی فول نہیں توڑتا ہے نہیں کے لیے ایک سب در دو کیا دو سب دو کا ایک ہے یہ ڈو نوٹ تو گارڈنٹ ڈو نوٹ اب نے یہاں گا دیا باقی یوں کا شکر کیا تھا پلکس پلاپرس اب اس میں ایک سے اندر ہو رہا ہونے کر رہے ہیں یہ جو ایس ہے یہ یہاں سے ہٹ کے اور ڈو کیا گلے گا پر کیونکہ ڈو میں او ہے ہمیں اس لیے ایس پر دیا ڈس گارڈنٹ ڈس نوٹ پلک پلاپرس اور اگر بہت ساری مانی ہو مالی خور نہیں توڑتے ہیں مالی بہت ساری ہیں تو گارڈنٹ پلاپرس دو نوٹ پلاپرس کیونکہ بہت ساری گارڈن ہے تو ڈو نوٹ پلاپرس گارڈن رہے ہیں تو ڈس نوٹ پلاپرس اب یہ بات پیسے سے اسے دیاب رکھنے ہے کہ یہاں ہی اس لگ گیا تو تریریہ کیا آگی پھر نہیں لگ گیا اب اگر بڑکے ہو پرسن ڈو چک جیسے ڈس نوٹ کیسان خیت میں حل جوتتا ہے اگر بڑکے ہو کیسان خیت میں حل نہیں جوتتا ہے ہے تو بنے گا فارمر ڈاز نوٹ یہاں ڈاز نوٹ آیا جائے گا پلو ڈی فیلڈ اور اب ایک بڑھ کیا ہو سکتا ہے پرسن ہو جاتا ہے کیا کسان خیب میں انجوزتا ہے ہے تو اس میں ڈو پہلے ہو جائے گا کیونکہ کسان میں ایک ہےسنہ ڈز پچھلے ویڈیو میں ہم نے کیا کی ہندی کے باقیوں میں سب سے پہلے سبجیکٹ اور سب سے امت میں ور اور انگریجی کے باقیوں میں سب سے پہلے سبجیکٹ اور اس کے ایک دمبال وار اس کے لاؤں ہم نے سیمپل پریزیل تنس یا اس کو پریزیل تنس پریزیل تنس ہم نے یہ کیا کہ پریزیل تنس کا پریوک ایسے باقیوں کے لئے کیا جاتا ہے جن سے ہم نے کسی کے سوہاؤ کے بارے میں بتانا ہو جیسے بلی چوہیں پکڑتی ہے یہ بلی کا سوہاؤ ہے ہمیں کسی کی آدت کے بارے میں بتانا ہو جیسے موہن دموربان نہیں کرتا ہے یا ہمیں کچھ نتے پرتی ہونی والی کٹناوں کے بارے میں بتانا ہو جیسے پرچھوی سریے کے چار اور چکر لگاتی ہے سریے پورو میں اُدھے ہوتا ہے سریے پسچن میں مست ہوتا ہے چندرمہ رات کو چپ ہوتا ہے یا پھر اور کسی کے بیوشائے کے بارے میں بتائیں جیسے گوالا دودھ بیجتا ہے ادھاپک سکول میں پڑھاتا ہے ڈاکیا ڈاک باٹتا ہے یہ ہم نے کیا اور اندریتی کے بارے میں بناتے ہیں تو ہم نے یہ کیا کہ پریجنٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں کریہ کی پہلے فاروں کا پڑھے ہوتا ہے اور اگر سبجیکٹ ایک ہے سنگلر ہے تو کریہ کے اند میں ہم اس اس یا اس جوڑ دیتے ہیں اسم وہاں لگاتے ہیں جب کریہ کے اندیم سبت اندیم اقصد ایس 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 او ار ایکس دکھاتا ہوتا ہے وہй پہارہ یہ ایک سکتا ہے ایس 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 او ایس 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 اکس مندہ بھی میکنے ایسا نہیں لگا پرسنو اچھا واقع ہو تو do واقع کے شروع میں لگ جائے گا سبجیکٹ سے پہلے لگ جائے گا اگر سبجیکٹ واقع کا پلورل ہے یا آئی اور یوں ہے اگر نہیں کا واقع ہے تو سبجیکٹ اور کریا کے بیچ میں do نوٹ لگ جائے گا اگر سبجیکٹ پلورل ہے یا سبجیکٹ آئی اور یوں میں سے ایک ہے اور اگر سبجیکٹ شمولر ہے تو سبجیکٹ اور ورم کے بیچ میں do نوٹ لگ جائے گا یہ سب ہم نے کیا آج ہم کریں گے سمپل پاسٹس ایک پریوار کے دو سیدشوں کبیچ میں کیا کس بارت لگا در دیانسی رکی موسیقی سبجید دیانسی رکھنی موسیقی 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 بنانا کھانا بنانا کون بناتا ہے مار سب مار سب سے مدر کریا کھانا بنانا کھوک مدر کیونکہ یہ ایک ہے کھوکس کیا کھانا فوڈ ہمارے لئے لئے فورس اب باقی ان کو دیکھئے باقی سب پاسٹ انڈیفنیٹ کے ہیں ان میں بھی سب سے پہلے سبجیکٹ آئے گا اس کے بعد ورم آئے گا ورم کی فورم آئے گی کونسی فورم آئے گی پاسٹ انڈیفنیٹ ٹینس میں ورم کی دوسری فورم آتی ہے یہ یاد رکھ گئے باقی سب اس کی طرف جیسے کل ماں دل لی گئی ایکسن گئی یہ کریا کیا ہوئی جانا جانا کو ان رجمی بولتے ہیں گو اور اس کی کیوں بھی میں نے بتایا کہ دوسری فورم یوں جو نہیں ہے اس کی دوسری فورم ہوتی ہے وینت تو باقی بنے گا سبجیکٹ کون ہے ماں مدر جانا دوسری فورم وینت اب باقی جو بچیا دل دی اور کل یسٹری مدر 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 میں نے کل مینے کھانا بنایا کلیہ ورم بنایا میں نے سبجیکٹ کی ہائی بنانا دوسری فور کو کوٹ yesterday کل مینے کپڑے دوئے ایکسن دونا کس نے دوئے مینے آری دونا واش second form واش کیا دوئے کپڑے آئی واش کل yesterday کس نے دوئے کپڑے پیس کی کم پیس کرنا کس نے کھا پیس کرنا کس نے دوئے کپڑے دوئے پیس کرنا پیس کرنا ایرن second form ED آئیرن کپڑے کلوز کل کل انا سکول نہیں گئی اب نا ہی کاؤس کیا گیا جب نا ہی کا بقیہ ہو سبجیکٹ ایسے کیسے آئے گا وارب آئے گی لیکن سبجیکٹ اور وارب کے بیج میں did not آیا گا اور وارب کی ٹیلی فون آیا گی جیسے کل میں سکول نہیں گئی سبجیکٹ آئی جانا go اور اس کے بیج میں did not پارے سکول کل ایسے سکول نہیں گئی ساکر میں پچھتا کیا پیتا جی دودھ لائے یہ پرسن میں بچھتے ہیں تو پرسن میں ڈیڈ پہلے آئے لیا ڈیڈ باقی ہمارے ہیں گریہ کی پہلی ہو برنگ ملک یہ اس سے باقی ہوئی اب اس کے ہم بزور اببیاس کر سکتے ہیں جائزے میں نے کھانا کھایا آئی ایٹ پھوٹ میں نے خوزن کھایا آئی ایٹ پھوٹ مالی نے پودھو کو پانی دیا گارڈنر واتر دہ پلانٹس رامنے رامن کو مارا رامن رامن کل رامن رامن پھوٹ 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 مالی نے خوگ نہیں توڑے گارڈنر پھوٹ 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 is close اب اس کا پاس تینے بنے بنے گا سیتہ نے اپری دوے آہے سیتہ واسٹ سیکنڈ close سیتہ کا پریل نہیں دوتی ہے سیتہ سیتہ دفنٹ واسٹ close سیتہ نے کبھی دوے سیتہ نے کبھی نہیں دوے سیتہ دفنٹ واسٹ یہ بکتافہ Thank you نمسکر اب سے پہلے جو ویڈیو ہم نے کی ہے اس میں انگریجی اور اندی کی سینٹنس سٹرکشور یعنی ہندی میں سبجیکٹ کے ایک دم بات ورب نہیں آتی ہے سبجیکٹ سب سے پہلے آتا ہے اور ورب اند میں آتی ہے انگریجی میں سبجیکٹ کے ایک دم بات ورب آتی ہے اور باقی جو کچھ ہوتا ہے وہ ورب کے باہر آتا ہے اس کے بعد ہم نے کیا سیمبر پریزینٹنس یا پریزینٹنیڈیڈیفنیٹ ٹینس جس میں ایسے واقع ہوتے ہیں جس سے کسی کے سوہاو کسی کے عادت کسی کے ویبسائٹ کے بارے میں پتا چلتا ہے ہر نتے پرتی ہونے والی گھٹناوں کا پتا چلتا ہے پاسٹنیڈیفنیٹ ٹینس میں ہم نے ایسے واقعے لیے جو بھوت کال میں شروع بھی ہوئے اور ختم بھی ہو چکے ہیں آج ہم فیوچرینٹنیڈیفنیٹ ٹینس کا ہے یا سیمپل فیوچرینٹنیڈیس کو کھلتے ہیں ٹینس آپ کو یاد ہوگا پریزنٹنیڈیفنیٹ ٹینس میں ہم نے کریہ کی پہلی فورم پا پیوک کیا پاسٹنیڈیفنیٹ ٹینس میں ہم نے کریہ کی دوسری فورم پا پیوک کیا فیوچرینڈیفنیٹ ٹینس میں ہم کریہ کی پہلی فورم کا یہ پیوک ہے لیکن پہلی فورم کا پریوک پریزنٹنیڈیفنیٹ ٹینس میں ہوا ہے یہاں پر ہم پہلی فورم اور سبجیکٹ کے بیچ میں ان دو سبتوں میں سے ایک سبت کا پریوک بھی کریں گے دیکھئے واقعوں سے ساپ ہو جائے گا پہلے تو پہچاننے چاہیے کہ سیمپل فیوچر یا فیوچر انڈیفنیٹ ٹینس کے واقع ہے ہندی میں کیسے پرید ہوتے ہیں جیسے وہے کل دل دل جائے گا موفقہ مسور کی وہے کل دل دل جائے گا رام اپنا اپنا بارٹ یاد کریں گا میں رویگوار کو فتوال کیلو ٹھیک ہے اس میں نہیں کیلکہ سکتے ہیں وہ ہے کل دلی نہیں جائے گا کیا کا بھی بن سکتا ہے کیا وہ کل دلی جائے گا وہ سب یہ کریں گے پر سب سے پہلے یہ جو سمپل افرمیٹیو سمیلسے سے ان کو ہوں کرتے ہیں کیسے بڑھے گا سب سے پہلے ایکشن کیا ہے جانا کس نے کیا سبجیکٹ سبجیکٹ کی سب سے پہلے جانا کی پہلے فارم لگنی ہے جانا کی پہلے فارم وہ ان کے پیچ میں ان میں زیادہ اب یہ ہے کہ will لگائے یا sell لگائے یہ ہمیں سوچنا ہے تو یہ یاد رکھئے he will go to daily کل tomorrow سبجیکٹ یہ ہوا لیکنی ہے سبجیکٹ رام سیل ویل میں سے ایک رام کے ساتھ will یاد کرنا اس کی پہلے فارم یاد کرنا دان اور پہلے فارم لگنی ہے اپنا پارٹ his ڈیس دیکھیں بھائیں یہ بھی آپ کو بتا دوں کہ اپنا کے لیے ڈیس کیوں آئے ہیں دیکھیں اس پہ ڈیس یہاں پر کوئے ہیں جیسے رام نے اپنا پارٹ کے یاد کیا تو رام یہاں آئے تو یہاں بھی جائے ہیں اگر ہوتا ہے میں اپنا پارٹ کے یاد کرنا ہوں ہائی سیل لر یہاں ہمائی ہوتا ہے تو یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے اگر آئی سبجیکٹ ہے تو اپنا یا میرا بنے گا مائی سی اگر ہی سبجیکٹ ہے تو اپنا یا پشکا بنے گا ہی جسی اور سی ہے تو بنے گا ہر سی دے ہیں دے ہیں تی ای ای آئی آئر اور یوں یوہر باقی اگر کسی کا نام ہے اور وہ میل ہے پلنگ ہے تو ہیج اور اگر وہ اس تری دنگ ہے تو ہر جیسے سیتہ اپنا پارٹ کے یاد کرے گی سیتہ will learn her lesson وہ اپنا پارٹ کے یاد کریں گے they will learn their lesson آپ اپنا پارٹ کے یاد کروں گے you will learn your lesson تو اس طرح سے یہ سیت کرے ہوگا اب دیکھیں میں ربی بار کو خطبال کھل گا آپ آئیں will sell میں سے ایک آئی ہے تو sell کھل رہا ہوں کھل رہا ہوں play football ربی بار کو خوبان سندگ ok اب اگر یہی بارکہ ہے نہیں میں ہوئے تو کیا ہوگا وہے کل ڈیلی نہیں جائے گا یہاں آیا نہیں انگریجی میں نوٹ لگے گا ہے اور وہ نوٹ کہاں لگے گا وہ نوٹ کریہ سے پہلے گا گو گو سے پہلے گا he will not go to the temple رام اپنا پاٹ یاد نہیں کرے گا رام will یہاں پہ نوٹ آئے گا اللہ رہی سے آئے گا میں رب بار کو فٹبار نہیں کھلوں گا آئی شیل پلے سے پہلے گا پلے فٹبار آن سکھے اب پرسن وارچہ اگر بات کے ہوئے ایسے پرسن وارچہ جن کا اکتر آپ ہاں یا نا کہہ کے دے سکتے ہیں ایک چلی پرسن وارچہ بڑھ کے دو پر لگے کچھ ایسے پرسن ہوتے ہیں جن کا جواب آپ صرف ہاں یا نا کہہ کے دے سکتے ہیں کچھ ایسے ہوتے ہیں جن کا صرف ہاں یا نا کہہ کے جواب نہیں دے سکتے ہیں جیسے اگر کوئی پچھے کیا تم نے صبح دوط بیا آپ ہاں یا نا کہہ کے اس کا جواب دے سکتے ہیں لیکن اگر کوئی پچھے صبح آپ نے کیا پیا تو آپ اس کا جواب ہاں یا نا 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 پیت Avenue آج ہاں گئے آپ اس کا جواب ہاں یا نا نا کیا پیتا جی دفتر گئے اس کا جواب ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں تو ابھی ہم جو پرسن وچھا پاکے کر رہے ہیں وہ صرف اس پرکار کے کر رہے ہیں کہ جن کا جواب آپ ہاں یا نا میں دے سکتے ہیں اور ایسے پرسن وچھا پاکے جن کا جواب ہاں یا نا میں نہیں دیا جاسکتا ان کو بات میں کبھی کرے گے آنے والی ویڈیوز میں ان کو کبھر رہے ہیں دیکھتا کیا مالی میں کیا مالی فون توڑے گا اس میں تو سب سے پہلے آیا ہے وہ کیا ہے سبجیکٹ سے پہلے آیا ہے اسی طرح سے انگری جی میں بھی سبجیکٹ سے پہلے ہم ایک ورڈ لگائیں گے اور باقی کو ہم لوگوں کو یہ لکھ دیکھیں جیسے اس کی انگری جی گانوں پر بنا رہی ہو مالی فون توڑے کا ہم لکھیں گے گارڈنر آئی او بی سبجیکٹ ہے تو سیل باقی کے لئے بل تو گارڈنر آئی او بی نہیں ہے اس لئے اس کے پہلے بل لگائیں گے یہاں پر اب بل یا لگانے سے گارڈنر سینٹنس کا پہلا سبت نہیں ہوا اس لئے اس کا پہلا سبت بڑھا نہیں ہوا ویل گارڈنر پنک فلاکرس اور یہ پر سمجھے کیا تم کل سکول جاؤ گے یو ویل ہاں ویل یہ رہیش میں نکتی ہے ویل گارڈنر ویل پلاک فلاکرس یہاں پر جب ویل یہاں لگ گیا تو ایکشلی یہی ویل یہاں آیا تو یہاں نہیں رہ گیا ایسے تو اس کا جیسے ہم گنا ہے تم کل سکول جاؤ گے یو ویل گو تو سکول اب اگر پرسن واشر بلانا ہے تو اس کو پہنگی آئیں گے تو یہ پہنگی آئے گا ویل ویل یو یہاں سے اس کو اٹھا دیں گے ویل یو گو ڈو سکول اور یہاں پرسن واشر پہنگی آئے گے سکول پرسن واشر چند سائد کلیر ہوئا دیکھئے تھوڑا سا کنفیجن ہوئے اس لیے بار پھر دیکھئے ایک دو بار کے اور پیکٹس کر کے dlیگا دیکھئے پہتے لیکھئے گا انگرہ دل بنے گی he will write in laka کیا وہ ہے پتہ پکھے گا اس کو پہلے لگا دیں گے will he write a let اور وہ ہے پتہ نہیں لکھے گا he will not write a کیا وہ ہے پتہ نہیں لکھے گا will he not write a letter ٹیک ہے آئیہ آپ تھوڑا ان سب کا present indefinite past indefinite اور future indefinite کا interchange کر کے دیکھیں what to go ان میں بھی اور انگرز میں بھی جیسے کوئی ایک با کے لے ہم ہم سیتہ کپڑے دھوٹی ہے اس میں ہم سیتہ کے نتے پرتے کے کام کو بتاتے ہیں آنگری سے بنے ہی سیمپل پریزنٹ کی جیسے سیتہ سیتہ دھونا ہوا پرس کیوں کی سیتہ ایک ہے اور یہاں پر ایسے چھے اس لئے ہوا پرس کلوچ لیکن لیکن کل سیتہ نے کپڑے نہیں دھوئے وہ جو کچھ بھی ہو سکتے ہیں ہمیں صرف یہ بتانا ہے کہ سیتہ نے کپڑے نہیں دھوئے پہلے کی لڑنا کو آزم بتا رہے ہیں سیتہ یہ سیمپل لیتے ہیں واقعے نہیں کھانے لیتے ہیں سیتہ نے کپڑے دھوئے سیتہ سیتہ ہراہ ہاں ہاں سیتہ ہ؛ ہر 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 سیتا گل واس کلوچ اب اگر نہیں کہو سیتا پپڑے مہین ہوتی ہے تو ہم یہاں پر سبجیکٹ اور ورب کے بیچ میں ڈو نوٹ یا ڈز نوٹ لگائیں گے ڈو نوٹ جب لگائیں گے جب سبجیکٹ پلوڑ لگو ڈز نوٹ جب لگائیں گے جب سبجیکٹ سنگلر ہو سیتا سنگلر ایک ہے تو ڈز نوٹ ڈز نوٹ لیکن جب ڈی ایس یہاں لگ چکا ڈی ایس تو یہاں سے لگائیں گے تو یہ سیتا ڈز نوٹ پاس کلوچ سیتا نے کپڑے ڈہین دوئی جب جو یہاں ڈز نوٹ لگا تھا سبجیکٹ اور ورم کے بیچ میں یہاں پر ڈی ایس تو ڈی ایس تو اور یہاں سے ڈی ایس تو ڈی ایس تو یہاں فرسٹ ڈی ایس تو ڈی ایس تو سیتا ڈی ایس تو موچ سیتا کیا سیتا کپڑے دھوٹی ہے سیتا ایک ہے تو دس لگا دو سب سے پہنے اور پلورل ہو تو دو لگا دو دس پاکی سیتا واس یہاں بھی اس نہیں لگے گا کیونکہ دو کے بعد لگ چکا دس سیتا واس کیا سیتا میں کپڑے دھوئے یہاں پر دھوئے اس لئے دیتے لگیا ہے دیت سیتا یہاں پر فرسٹ کیونکہ یہاں پر سیکنڈ فرم آگے دس سیتا واس کلوکوز کیا سیتا کپڑے دھوئے گی نیا پر بید سیتا واس کلوکوز اس طرح سے بارکے ہم اور کوئی بہت سارے بنا سکتے ہیں میں کے لے کھاؤں گا I sell eat bananas موہن کے لے کھائے گا موہن will eat bananas موہن کے ساتھ بھی لائے گا I کے ساتھ sellائے گا وے بس سے سکول جائیں گے they will go to school by bus ہم پیتل سکول جائیں گے we sell go to school on foot ادھاپک پاٹ پڑھائیں گے teacher teachers کے ساتھ بھی گئے teachers will teach lesson اب آپ نے دکھئے اگر conclude کریں تو یہ دیکھا کہ simple present tense میں کریا کی پہلی فورم آتی ہے simple past میں کریا کی second form آتی ہے اور simple future میں کریا کی پہلی فورم آتی ہے پرندو کریا کی پہلی فورم اور subject سے پہلے will کریا کی یا سیل ان میں سے کوئی ایک آتا ہے تو اس طرح سے ہم نے indefinite defenses present indefinite past indefinite اور future indefinite تینوں کو اس طرح سے ہم نے ختم گیا اور ان کا پرس پر بھی ادھا بھی جانا سیلی ویڈیو میں ہم نے کیا سیلی ویڈیو میں کہ جیسے اندھی کے ورکے میں سب سے پہلے سبجیکٹ اور سب سے اندھ میں ورک ہوتی ہے اسی طرح سے انگریجی کے ورکے میں سب سے پہلے سبجیکٹ اس کے ایک دم بعد ورک ہوتی ہے یعنی انگریجی میں سبجیکٹ اور ورک کے بیچ میں کچھ نہیں آتا سوائے ہیلپنگ ورک ہوتی ہے ایکچولی ہیلپنگ ورک وہ ورک ہوتی ہیں جو میل ورک کی مدد کرتی ہیں ڈیفرنٹ ٹینسیز کے ورکے بنانے میں ویسے تو میل ورک کی تین فرم ہی بریوگ ہوتی ہیں واقعی ہوگا لیکن کچھ ٹینسیز میں میل ورک کے ساتھ ایپپنگ ورک لگانے سے واقعی کی سنجھنا بدل جاتی ہے تو انگریجی میں سبجیکٹ اور ورک کے بیچ میں کچھ نہیں آسکتا ہاں کچھ میں کچھ ورکوں میں سبجیکٹ کے بعد میل ورک آنے سے پہلے ہیلپنگ ورک ہوتی ہے تو آج ہم کچھ ورک کریں گے جن میں ہیلپنگ ورک کا پریوگ ہوگا اس کے علاوہ ہم نے پہلے والی ویڈیوز میں کیا تھا سیمپل پریزیٹنس جس میں ہم کسی کی ویبسائل کسی کی آدھت کسی کی سوہاو یا نیتپتی ہونی والی گڑناوں کا ورڈن کرتے ہیں پاسٹ انڈیفنیٹ کیا جس میں ہم پاسٹ میں ہوئی بھوت کال میں ہوئی گڑناوں کا ورڈن کرتے ہیں اس کے علاوہ فیوچر انڈیفنیٹ میں ہم نے بھویشے میں ہونے والی کرتا ہوں جیسے سیتہ کپڑے دھوتی ہیں سیتہ نے کپڑے دھوئے پاسٹ ہی جاتے ہیں سیتہ کپڑے دھوئے بھی فیوچر انڈیفنیٹ آج ہم کنٹینیوز ٹیلز کریں گے پریزنٹ کنٹینیوز بھی کریں گے پاسٹ کنٹینیوز بھی کریں گے اور فیوچر کنٹینیوز بھی کریں گے کنٹینیوز کا مطلب لگاتا ہوں جب کوئی گتنا ہو رہی ہے اور اس سے میں ہم اس کے بارے میں بتائیں گے تو کنٹینیوز ٹیلز کا پریو بھوتا ہے دیکھیں ایک بہت کومنس افدار جس سے آپ صحیح جلدی سمجھیں گے وہ یہ ہے کہ ابھی میں آپ کے لیے ویڈیو تیار کرنا ہوں اور اس کو دیکھلی چیزیں اب میں اگری ویڈیو تیار تیار ہے اس لیے یہ پریزنٹ تیار لیکن جو ویڈیو میں نے پہلے تیار کی ہے اس کو آپ کل دیکھ رہے تھے کل یا ہوسکتہ آپ صبح یہ دیکھ رہے تھے یعنی اب سے پہلے بھوت کال میں اس کو آپ دیکھ رہے تھے کل آپ میری ویڈیو دیکھ رہے تھے یہ پاسٹ کانٹینیوز ہے اس سبت سے پتہ لگتا ہے کہ کانٹینیوز ہے اور اس سے پتہ لگتا ہے کہ پریزنٹ کا کانٹینیوز ہے یا پاسٹ کا کانٹینیوز ہے یا فیوچر کا کانٹینیوز ہے یہ پریزنٹ کا کانٹینیوز ہے پریزنٹ کانٹینیوز میں ہندی میں رہا ہے رہی ہے رہا ہوں رہے ہیں یہاں پاسٹ کنٹینوز میں رہا تھا رہی تھی رہے تھے یہ آئے ہیں اور پھر جب کنٹینوز دیکھیں کیسے ستیدی بن سکتی ہے جس ویڈیو کو مجھے دیا کر رہا ہوں اس کو آپ سے آپ کو دیکھ رہے ہوئے یا کنٹ دیکھ رہے ہو جانے بنائیں آج سائن آپ اگلی ویڈیو دیکھ رہے رہے ہوں 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 اس کا مقلقا پیموز اس کا مقلقا پیموز اس کا مقلقا پیموز رہے ہوگی رہے ہوگی رہا ہوگا رہی ہوگی رہا ہوں رہا ہوں 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 کلیر ہے پہچاند تو ٹھیک سے ہوگی آپ اب دیکھیں انگری جید کیسے کریں دوستو تو جس ایک کوئنسیدنس ہے کہ یہ چوتھا ٹینس ہے پہلے 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 ہم کر چکے ہیں اور چوتھے ٹینس میں ہم کریئے ہی چوتھی فورم کا پیوک کریں گے کریئے ہی چوتھی فورم وہ فورم ہوتی ہے جب ہم فرسٹ فورم کی اینڈ میں آئی اینجی لگا دیں جیسے ایٹ فرسٹ فورم جس ہم دو ہوتا ہے کھانا ایٹنگ دی ترمک درمک درمک دانگ دانگ کیار کیار درمک دنگ درمک تِیچ تیچ پہی صورت یا تیار درمک آئی اینجی لگایا تو دیرمک جب کسی قریہ کے آنت میں ای ہوں تو آئی این جی لگاتے ہوئے ای کو ہٹا جاتے ہیں یہ بزنے آنے کیے گا آم تو پہ اس کا ایک چھوٹا سا ایکسپسن بھی ہے ایک دو ایکسپسن بھی ہے وہ میں آپ کو پاکتا ہوں تو یہ بنی چوتھی فوق continuous sense میں چوتھی فورم آئے گی چاہے وہ present کا continuous ہو past کا continuous ہو future کا continuous ہو چوتھی فورم آئے گی اب فرق کیسے کریں گے present continuous میں بھی چوتھی past میں بھی اور future میں بھی فرقس ہوگا helping work میں اور وہ helping work کیا ہے وہ میں یہاں ہے is am ہے h جاہے ت cinq کی ہیں che secondsے change select ہی تو ی ہنت ہان دو ہی 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 میں سے ایک آئے گی یعنی دو میں سے ایک آئے گی یعنی ایک دو تین چھے پانچ چھے اور ساتھ یہ ساتھ ہیلپنگ ورب ہیں جن میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب آئے گی پاسٹ کانٹینوس میں وار اور وار میں سے کوئی ایک ہیلپنگ ورب آئے گی فیوچر کانٹینوس میں سیلپی یا گل بی ان میں سے دیکھ آئے گا اب دیکھئے کیسے واقعے کیسے دہے گا اب میں آپ کے لئے ویڈیو تیار کر رہا ہوں ایک سن میں تیار کر رہا ہوں کون تیار کر رہا ہے میں تیار کر رہا ہوں میں نے بتایا تھا کہ سبجیکٹ کے ایک دن بات کریا آتی ہے کریا کی چوتھی فورم آنی ہے تو پرپیرین پرپیرین میں تیار کرنا ہیلپنگ ورب آ سکتی ہے سبجیکٹ اور مین ورب کے بیچ میں ہیلپنگ ورب لگے گی ان میں سے ایک کیونکہ یہ پریزنٹ کانٹینوس کا ورک ہے ایج ایم آر میں سے ایک لگے گا آئی کے لئے ہمیسا علم لگتا ہے یہ صرف آئی کے لئے ہی لگتا ہے اور کسی کے لئے ہوتا ہی نہیں تو آئی ایم آئی ایم پرپیرین کیا ویڈیو آپ کے لئے فور یو اب کیا بچا آپ ناو تو آئی ایم پرپیرین ویڈیو فور یو ناو اب کل آپ میری ویڈیو دیکھ رہے تھے سبجیکٹ آپ یو دیکھ رہے تھے کانٹیگرو سٹینس ہیں کریا ہی چوتھی فورم لگے گی واشنگ ایم پی ورک کی جگہ میں یہاں چھوڑ دیتا ہوں اب ایم پی ورک میں رہے کیا ہوگی آپ یو یو کے لئے ور یو کو ہمیسا پلورل ہی مانتے ہیں یو کا مطلب آپ بھی ہوتا ہے یو کا مطلب تم بھی ہوتا ہے تم بھی ہوتا ہے لیکن انگریز یو کو ہمیسا پلورل کی طرح ہی اس کا پرتاب کرتے ہیں یو ور واشنگ آپ دیکھ رہے تھے میری ویڈیو میری ویڈیو کو کربا یسٹرین یو ور واشنگ یو ور واشنگ میری ویڈیو یسٹرین آج سیاہیں آپ اگلی ویڈیو دیکھ رہے ہوگے آپ اگلی ویڈیو دیکھ رہے ہوں گے فیوچر کنٹینوز ہے ورم لگائیں واشنگ 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 میں نے دیکھنا سید ماں نہیں لکھا ہے پر یہاں لکھ رہے ہوں واشنگ دیکھنا واشنگ چوتھی پور واشنگ 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 اب ہلپی ورگ کیا لگے گی فیوچر کنٹینوز میں میں نے کہنا اب بھئی لگے گیا سیل بھئی لگے گا آئے اور بی کے ساتھ سیل بھی اور باگی کے لیے بھئی لگے یو ہے تو بھئیل بھی واشنگ یو ویڈیو واشنگ اگلی ویڈیو نیکس 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 مجھے اگلی ویڈیو آج شاید دسیونگ یہاں دے آنگ بکی ساتھ ہوئے اب دیکھئے اب چاہتے ہیں ہمیں ایک بار پھر بتا دیتا ہوں وہ یہ ہے کہ کنٹینیو سٹنس میں ہمیشہ ورڈ کی آئی اینٹی والی فورم آئے گی آئی اینٹی والی فورم فرسٹ فورم کے انت میں آئی اینٹی لگانے سے بنتی ہے اگر کسی کریا کے انت میں پہلے ہی ہی ہے فرسٹ فورم میں تو ا کو ہٹا کر آئی اینٹی لگاتے ہیں اس کے بعد پریزنٹ کنٹینیو س میں سبجیکٹ اور آئی اینٹی والی فورم کے بیچ میں اس اینٹی اینٹی اس اینٹی طور میں سے ایک لگے گا آئی کے لئے اینٹ لگے گا اس کے علاوہ کوئی سمجھلر ہے اسوشکٹ تو اس لگے گا اگر سبجیکٹ لوگرل ہے تو آر لگے گا U کے لئے بھی آ رہے گیا پاسٹ کنٹینویس میں سبجیکٹ سیمولر ہے تو ہلپنگ ور واز لگے گی اور سبجیکٹ پلورل ہے تو ور لگے گی آئی کے ساتھ واز لگے گا U کے ساتھ ور لگے گا فلوچر کنٹینویس میں ہلپنگ ور آئی اور وی کے ساتھ سیل بھی لگے گی باقی سب کے لئے دل بھی لگے اب نہیں یہ بقی ہے اور پرسن سوچو باقی ہے نہیں کہوں گے میں پاٹ نہیں پڑھ رہا ہوں سبجیکٹ آئی ہلپنگ ور مین ورگی چوتھی فر ریدیم پاٹ پاٹ لیسن یہ نہیں کھا گیا یہ نہیں کھا نوٹ لگے گا اور وہ ہلپنگ ورگ کے یا ایسے کرے ہاں ٹھیک ہے اس کے بعد میں لگے گا ایکچولی میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ اس سے پہلے لگا ہی یا اس کے بعد لگے یہ بات ہی کی ہو جاتی ہے اس سے پہلے کو یا اس کے بعد کو بات ہی کی ہو جاتی ہے اس لئے میں نے کہا کہ اس کے بعد لگا ہی آئی ایم نوٹ ریڈیم لسن چار وزے کھانا نہیں کھا رہا ہوگا وہ کی ہوگا فیوچر کنٹینوز کا صدر ہے کوئی ورگ وہ ہے ہی ہلپنگ ورگ will be یا سیل بی ہی کے ساتھ will یہاں پر اس لئے میں نے فیوچر کنٹینوز پہلے اس لئے لیا ہے کیونکہ یہ جو نوٹ ہے یہ اس کے بعد لگے اب یہ کیونکہ دو ہلپنگ ورگ ہیں will be تو will اور be کے بیچ میں لگے he will not be eating food at four اور 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 وہ دو دنہیت ponto buddies ہیییی جوتی فرم کوئی Birds YOU لگا تھا ملک he was not drinking milk اب اگر پرسن واشک کو پرسن واشک میں اس ہیلپنگ ورڈ کو شروع میں جیسے کیا آپ بچے فوٹبال کھیل رہے ہیں پہلے اس کی ندھی دمائے بچے بچے گواہتیا کا پہلے سکت کا پہلے آکس ہے اس کے اے بڑا ہوئے گا سی چھوٹا رہے ہیں ہاں چھوٹا رہے ہیں بچے 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 بچے